بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل حقیقت ابھی تک سامنے نہیں آسکی جنگ پولیس کی تفتیش جاری ہے کوٹ شاکر تصیل اٹھارہ ہزاری زلہ جنگ دریائے جلر کے کنارے بھوکھر تالی کیپ لگا کر اس آس امید سے بیٹھے ہیں کہ ان کے تو کیر عباس کی لاش مل جائے اور وہ سب اس کے آخری دیدار کر کے اس کو کفن و غسل دے کر اس کی میت کو دفنا سکے پروفیسر بشارت اور گھر والوں کی جو قیفیت ہے ہم لفظوں میں ادار نہیں کر سکتے یہ اس کے باپ کی ویڈیو دیکھئے اور اسے انصاف چاہیے اور میری اللہ کام سے اپیل ہے کہ اسے ضرور بضرور انصاف دیں گے اللہ حافظ جیو کا کہ جو میری آواز جو ہے وہ عرباب عالم تک عرباب اختیار تک پہنچا رہے ہیں سترہ تاریخ کو تقریباً ساڑھے دس بجے دس کے بعد یہ وقوع دریائے جہلم کے کنارے پہ پیش ہوا اور اس میں پہلے جو ہے وہ ایسی خبریں تھیں کہ پانچ لڑکے تھے نہانے گئے اور پھر ان میں سے ایک ڈوب گیا اور چار جو ہیں وہ بیوشی کی آلوی یہ سب غلط خبر ہے وہ میرا بیٹا دریائے کے پانی سے ڈرتا تھا اور نہیں وہ نہانے کے بہانے اس کو لے جا سکتے تھے اس کو جس طرح بھی لے گئے دریائے کے کنارے پہ وہ لے گئے اور اس کو وہاں ڈبو دیا ہے ڈبو دیا گیا ہے دریائے کے کنارے سے جائے وقوع تک تقریباً ایک کلومیٹر دریائے میں جہاں سے پانی ایک گھٹنے کی گہرائی سے لے کر وہاں پندرہ فٹ کی گہرائی تک تھا تو میرا بیٹا جو پانی کو جانتا نہیں ہے اور ان کے قول کے یہ سارے جو ہیں جو پانی کو نہیں جانتے اگر وہ پانی کو نہیں جانتے تھے تو پندرہ فٹ گہرے پانی میں وہ کیسے پہنچے اور اگر وہ پیراک تھے تو انہوں نے پھر اس کو بچایا کیوں نہ یقیناً وہ ہم سے پوچھ کے نہیں لے گئے ہم ان کے مہمان تھے خالہ ذات جو ہیں وہ توقیر کے ہم نے اس سے کہا کہ توقیر کو اپنے دریائے پہ نہیں لے کے جانا وہ ہمارے سامنے کس میں اٹھاتا رہا کہ ہم اس کو نہیں لے جاتے رات کو توقیر کے کپڑے تبدیل کروا لیے گئے جو یقیناً مشکوک تھے اپنے کپڑے پہنا دئیے گئے جو ان کا یقیناً پلان تھا اور پھر ہم سے اجازت لیے بغیر اور دریا پہ اس توقیر کو لے گئے اور اس کو پھر دبو دیا اور سترہ تاریخ کے دس بجے سے لے کر اب تک ہم دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی امہ جو ہے وہ بہن کر رہی ہے اس کی بہنیں رو پیٹ رہی ہیں سارے ریسکی آپریشنز مکمل ہو چکے ہیں ون ون ٹو ٹو سے لے کر نیوی کے غوتہ خوروں تک یہ کہیں پھی ہمیں توقیر عباس کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی نہیں ملی تو اب شکوک و شبہات اور بھی زیادہ گہرے ہو گئے ہیں کہ کہیں گہری سازش کے تحت اس کو کہیں زمین میں دفن کر دیا گیا ہے یا اس کو کہیں اغواہ کیا گیا ہے اب یہ ساری سارا دار و مدار پولیس کی کارکردگی پر اور اس کی تفتیش پر ہے مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ پولیس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں جبکہ بائیس دن گزر گئے ہیں اور مجھے بیٹے کی ابھی تک ڈیڈ بازی نہیں ملی میں اس وقت پولیس کی تفتیش پر مطمئن ہوں گا جب مجھے بیٹے کی ناش ملے گی اور یہ شواہد ملیں گے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کون کون سا ظلم ہوا میری بیوی ننگے پاؤں اس تپتے ہوئے تنور میں جون کے مہینے میں چل رہی ہے اور اس قسم اٹھا چکی ہے کہ میں تب تک کھاؤں گی نہیں اور جوتا نہیں پہنوں گی جب تک مجھے بیٹے کی ناش بیٹا مجھے زندہ یا مردہ کسی صورت میں مل نہیں جاتا میں عرباب اختیار سے درخواست گزار ہوں میں وزیر علیہ پنجاب سے بھی گزارش کرتا ہوں میں جناب عمران خان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح بھی ممکن ہو جتنا جلد ممکن ہو میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ مجھے دی جائے تاکہ میں اس کی تدفین کر سکوں اور میں اپنی فیملی کو اس بھوک ارطال سے اور کئی اموات سے جو سر پہ کھڑی ہیں اس سے واپس زندگی کی طرف لوٹا سکوں اور اگر اس میں ایک ہفتہ مزید دیر کر دی گئی تو میں بتا رہا ہوں کہ میری فیملی کا شاید کوئی فرد واقعی نہ بچے میں اپیل کرتا ہوں جناب ڈی پیو صاحب سے بھی اور میں اپیل کرتا ہوں آئی جی پنجاب سے بھی کہ میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی یا زندہ ہے تو اس کو جلد ہس جلد جو ہے وہ ہمیں ملا دیا جائے ورنہ کوئی اور بہت بڑا ثانیہ ہو سکتا ہے اور جو میری زندگی کے بعد شاید آپ انصاف کریں جو شاید میری آنکھیں اس کو نہ دیکھ سکے میں ممنون ہوں میڈیا کا کہ میری آواز جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں میرا کرب پہنچا رہے ہیں پورے کالج میں کرب کی صورتحال ہے پروفیسر سٹاف میں اور پورے پنجاب میں مجھے کالے آ رہی ہیں تو میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ احتجاج جو ہے اس کا دیرہ وسیع نہ ہو جائے ابھی تک تو صرف میں کر رہا ہوں میرا بیٹا تھا نا میں کر رہا ہوں اس کی امی کر رہی ہے اس کی بہنیں کر رہی ہیں ممکن ہے جب ہم بھی نہ رہے اور پھر ہمارا احتجاج پوری دنیا کرے اور پھر پھر کیا انصاف ہے جبران خان صاحب آپ کی تو تحریک کا نام بھی انصاف ہے میں نہیں سمجھتا آپ کو اپنی تحریک کا نام یا تبدیل کر دینا چاہیے یا مجھے انصاف ملنا چاہیے